بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تمہاری قمت ہے تو سامنا کر کے دکھاؤ اوکے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنا کر کے دکھاؤں اوکے کس کس کی اولاد یہ بتا رہا ہے مجھے بارحال میں ان کو ویڈیو کال کرتا ہوں دیکھو تو صحیح کہ یہ صاحب کیا ان کا نظریہ رہتا ہے اوکے کال ڈکلائن کر دی انہوں نے چلیئے وائس میسج کر لیتا ہوں میں وائس کال کر لیتا ہوں ہلو ہلو جناب اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی واجد ہے بھائی اچھا واجد ہے بھائی آپ نے مجھے جھوٹا قادیانی کافر اللہ بھلا جو بھی آپ کے موہ میں آیا وہ آپ نے مجھے کہا ہے ایک نرد ہم یہ معذرت چاہتا ہوں میں میں اس گھسے میں گھایا میں نے آج تلک کسی مجھدگانے دین کو میں نے گھا لی تھی میں نے مجھے کسی سے تاکک ہی نہیں ہے میں ایک وجہ سے آپ سے نہیں نہیں سنیے سنیے نام نام کیا ہے آپ کا عبدالواجد 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 بھائی یہ جو گفتگو آپ کی ابھی ہوئی ہے یہ میری آرڈیو سننے کے بعد آپ کا نظریہ تبدیل ہوا ہے میری آرڈیو سنی آپ نے میری آرڈیو سننے کے بعد میری آرڈیو سننے کے بعد آپ کے نظریہ میں تبدیل ہی آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ نے نہ تو فضائلِ عمال پڑھا ہے اور نہ ہی فضائلِ عمال آپ کے آپ کے گھر میں ہے فضائلِ عمال آپ کے گھر میں ہے فضائلِ عمال آپ کو جو کہ مولوی صاحب آپ کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو حفظ ہیں کہ فضائلِ عمال میں دیکھئے آپ نے سنیے عبدالواجد عبدالواجد آپ نے یہ کہا کہ آپ نے فضائلِ عمال میں کوئی ایسا قصہ بتائیے جو میں نے کہا ہو اور وہ فضائلِ عمال میں آپ کو نہ ملا ہو میں اس وقت جدہ میں ہوں سعودی عرب میں سعودی عرب میں الحمدللہ تو میں ایک بات کہنے سا رہتا ہوں کہ آپ سعودی عرب میں ہو جدہ جدہ سعودی عرب تو آپ کس جگہ سے بلونگ کرتے ہو میں دیوبند سے بلونگ کرتا ہوں ماشاءاللہ میں بھی دیوبند سے ہی بلونگ کرتا ہوں آپ کون سے محلے میں رہتے ہیں دیوبند میں دیوبند میں سہارنپور میں رہتا ہوں اوکی سہارنپور میں کس محلے میں نام شاید نام بھولیا ہوں اچھا کوئی بات نہیں ایسے ہی بارحال ہم لوگ ہماری جو رہائش ہے وہ اندرون پوٹلے میں میری خالہ رہتی ہیں اور میں میری پیدائیچ ہوئی ہے دارالن دیوبند سے کوئی سات کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے اس میں میری پیدائیچ ہوئی ہے ساپلے میں سن لیجے میرا جو سوال ہے وہ یہ کہ آپ کو آپ کے علماء نے یہ کیسے سیکھ دی ہے کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں لوگوں کو برا بھلا کہیں یہ اکرام المسلم کی بات کرنے والے آپ کو مسجد میں صرف یہی سکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کافر کہیں تو یہ ہے تو وہ ہے بلکل نہیں ہماری بات سنیں اچھا ٹھیک ہے آپ کو نہیں سکھایا آپ کو آپ کے علماء نے اچھی باتیں سکھائی ہے لیکن آپ خود گمراہ ہوئے ہیں اوکے یہ بات تسلیم کرتا ہوں میں مجھے یہ بتا دیجئے تبلیغی جماعت کے بارے میں تبلیغی نساب کے بارے میں فضائل اعمال میں آپ کے پاس گھر میں نہیں ہے آپ نے کبھی پڑھی نہیں ہے تو آپ یہ کیسے دعویٰ کرسے ارے یار جھوٹ بول رہے ہو آپ جھوٹ بول رہے ہو ارے جھوٹ بول رہے ہو ارے جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں میں یہ ریکارڈ بھی کر رہا ہوں اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹے ہو اور آپ نے فضائل اعمال نہیں پڑی آپ کے گھر پہ نہیں ہے یار ایک تبلیغی جماعت کا آدمی اور اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ آپ قادیانی ہو آپ کافر ہو آپ کے پاس اگر آپ کو تبلیغی جواد سے تھوڑا بھی پیار ہوتا تو کم از کم ان کی کتابیں تو پڑھتے میرا بات سنیے میں سب نے نہیں جماعت میں نے گیا میرے امید شریعت جو ہے جمعیت علماء ہند سے ارے بھائی تم جمعیت علماء ہند سے جڑو جمعیت علماء باکستان سے جڑو جمعیت علماء دیوبند سے جڑو جمعیت علماء بنگال سے جڑو اس سے قطع نظر ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو فضائل جو فضائل عامال میں تبلیغی جماعت میں وہ بدعقیدگی اور جھوٹے قصے بھرے پڑے ہیں ان سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے سنیے سنیے عبدالواجد سنے پہلے یہ شاید یہ فون کال آپ کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے اس کو سنجیدہ لیجئے گا جس طریقے سے آپ نے پانچ سات ویڈیو آوڈیو مجھے بیجی اور میری ایک گفتگو سننے کے بعد آپ کا نظریہ تبدیل ہوا آپ کے رویے میں نرمی آئی ایسی ہی انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یہ جو فون کال ہے اس فون کال کے بعد آپ کی یہ ہدایت کا سبب بنے گی اور اگر آپ آپ عبدالواجد اگر آپ سچے ہو اور سچے مسلمان ہو تو فضائلِ اعمال کتاب خرید کے لاؤ اپنی آنکھوں کے سامنے اس واقعے کو رکھو جو میں نے بتایا ہے اگر وہ اس صفحے پہ نہ ملے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا جو آپ کہیں گے وہ مائل الاعلان یوٹیوب کے اپنے چینل پر آپ کا بھی شکریہ آدھا کروں گا اور مولانا ذکریہ کا بھی اور دورالدہ جتنے بھی علماء ہیں ان سب سے معافی مانگوں گا لیکن یہ جرت جرت آج تک کسی نے نہیں کری ہے یہ جرت کوئی نہیں کر پایا ہے یہ ضرور کرتے ہیں مولانا مفتی تاریخ مسعود صاحب ہیں مولانا فلان تاریخ جمیل صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تبلیغی جماعت تبلیغی نسان سنیں سنیں میری بات سن لیں میں یہ آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا آپ کو تاکہ سنجیدگی سے سوچنے پر آپ مجبور ہو جائیں علماء دیوبند کا بھی سنیے جہالت جہل نہ بنو اللہ کے لئے جاہل نہ بنو عوام کو گمراہ تم کر رہے ہو سنیں سنیں عبدالواجد سنیں آپ لوگ ہی تبلیغی جماعت کو بدنام کرتے ہو آپ لوگ تبلیغی جماعت کو بدنام کرتے ہو کیونکہ آپ جاہل ہو آپ جاہل ہو اور آپ کی جہالت اس سے بڑی کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ علماء دیوبند اس کو تسلیم کریں کہ جو شیخ یہاں پر سعودی عرب نے جو واقعات بیان کی ہیں جھوٹے اور منگھڑت واقعات ہیں تبلیغی رساب میں اس کی تردید نہیں کری کسی دیوبندی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹے واقعات ہیں صرف آپ جیسے جاہل یہ کہتے ہو آپ جیسے جاہل یہ کہتے ہو آپ جیسے کمپڑے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تبلیغی رساب میں نہیں لکھا ہوا یہ تبلیغی رساب میں لکھا ہوا ہے مفتی تاریخ مسعود تاریخ جمیر اور جتنے بھی علماء ہیں وہ سب کے سب اس بات کو متفق ہیں کہ یہ لکھا ضرور ہے مولانا ذکریہ نے لیکن اس کی یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ جھوٹے ہیں تو جو جھوٹا کہہ رہا ہے نا دراصل جو جھوٹا کہہ رہا ہے جیسے کہ آپ ہیں آپ جاہل ہو آپ جاہل ہو اس لیے آپ آپ کو آپ ہاں ہاں بالکل تو مجھے کہنے کا موقع مل گیا اور میں آپ کو یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے دل سے یہ جو گفتگو ہے وہ زنگ آپ کی اتار دے اور تبلیغی ذہنیت اور تقلیدی ذہنیت وہ قرآن و سنت سے آپ کو دور نہ رکھ سکے میری صرف اتنی گزارش ہے دیکھئے سنیے ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو آپ جب بات کرتے ہونا آپ کی ہر بات ریکارڈ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اور پوچھا جائے گا کہ محمد عاقل کو آپ نے قادیانی کہا محمد عاقل کو آپ نے کافر کہا اور کافر کا فتوہ علماء دیوبند بھی نہیں دیتے علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں آپ ایسا جاہل آدمی ہو یار ان کو بدنام کر رہے ہو تاجب ہے مجھے تو بڑی تاجب ہوئی ہے آپ نے کتنے ٹائم سے کہا ہے پانچ منٹ ہو گیا میں نے ایک بات دلیتا اب میرا بات سنیے جی سنائی ہے میں آپ کی بات سنوں گا میں آپ کی بات سنوں گا نہیں بس زیادہ نہیں بولیں گے ہم بھائی علماء دیوبند سے بلونگ کرتے ہیں ہم تبلیغی جماعت ہمیں پتہ ہے مولانا تاریخ جمیل کو مکتی زرولی خان صاحب کو جانتے ہیں آپ سب کو جانتا ہوں مکتی زرولی خان صاحب دیحمت اللہ علیہ نے جب سے بیان کہا کہ یہ غلط بات بھی کہتے ہیں سب ہی سے ہم سارے بات سمجھتے ہیں یہ سب بات کہ تبلیغی جماعت میں کچھ بیچ میں تو مولانا تاریخ جمیل جیسے نے کچھ گربر کیا ہے کس نے گربر کیا ہے کس نے گربر کیا ہے کس نے گربر مولانا تاریخ جمیل جیسے ہیں مولانا تاریخ جمیل نے گربر کیا ہے ہو بھائی سن لے اللہ کے واسطے اس جہالت کو دور کر لو عبدالواجد اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی تبلیغی نساب مولانا تاریخ جمیل نے نہیں لکھا ہے مولانا تاریخ جمیل نے جو بیان کرتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ بے سرو پاکی بات کرتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن تبلیغی نساب میں اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ فضائل اعمال میں وہ مولانا تاریخ جمیل نے نہیں لکھا ہے گفتی تاریخ مسعود نے نہیں لکھا ہے وہ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ نے لکھا ہے اب آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے یار اور دوسروں پر چلے ہو کفر کا فتوہ لگانے یہ کہاں کی اقل مندی ہے اب چھوڑ دیجئے آپ کے ہم چھوڑے بچے ہمارا معاف کیجئے گا چلیئے معاف کر دیجئے لیکن ایک شرط پر معاف کروں گا ابدالواجید ایک شرط پر معاف کروں گا شرط یہ ہے کہ آپ کو تبلیغی نصاب کے وہ واقعات جو میں نے بیان کیے ہیں سنیے سن لیجئے میری بات میری شرط سن لیجئے میری شرط سن لیجئے آپ کیا یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے ہاتھ نکل سکتا ہے آپ کیا یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کے دور میں جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا ایک آدمی جا کر وہاں پر شیر پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے ہاتھ نکلے اور یہ صاحب اس کو چومیں کیا قبر سے ہاتھ نکل سکتا ہے نبی کا اچھا اگر یہ واقعہ اس میں فضائل عامال میں یا تبلیغی نساب میں آپ دیکھو تو اس کو تاریخ جمیل کی طرف منصوب کرو گے یا مولانا ذکریہ کی طرف منصوب کرو گے اگر آپ تاریخ جمیل کی طرف منصوب کرتے ہو تو آپ گمراہ ہو جاہل ہو بے وقوف ہو لیکن اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مولانا ذکریہ نے لکھا ہے تب آپ صحیح ہو اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ صحیح ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا تو اگر اس کتاب میں ہیں اور میں نے یہ کہہ دیا تو پھر میں نے کونسی غلط بات کہہ دی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو کہاں میں نے کونسا الزام لگایا ہے بتائیے کونسا الزام لگایا ہے مجھے دیکھیں سنیے وہ شرائط آپ اپنے پاس رکھیے مجھے آپ کی شرائط کی ضرورت نہیں ہے اور میرے لیے آپ جو الفاظ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ چکے ہیں اب مجھے آپ کی دعاؤں کے لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے لیے دعائیں کریں مرے اوپر تو آپ نے کفر کا فتوہ لگا دیا ہے آپ کو تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے نا مجھے دعائیں نہ دعائیں دیں آپ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے عقل دے دے میں کسی پر الزام لگاؤں تو الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لوں کہ آیا یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے یہ سوچ لیں آپ مجھے آپ سے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے سو نہیں عبدالواجد عبدالواجد مجھے آپ سے کم از کم دعاؤں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کے موں میں جو آتا ہے وہ آپ وقت دیتے ہو بغیر تحقیق کے آپ کو آپ کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے سنیں سنیں آپ کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے آپ کو اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے تیک انسان پر میں نے بغیر علم کے ایک تو فتوہ لگایا کہ یہ کافر ہے دوسرے یہ کہ میں نے تبلیغ انسان پڑی ہی نہیں ہے میں جھوٹا ہوں آپ جھوٹے ہو یار جھوٹے ہو آپ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہ آپ چھوکے بچے کے بات کافر کی بات مان لوگے آپ نے یہ کہا کہ آپ کافر ہو آپ نے یہ آپ نے کہا یا نہیں یہ کہا آپ نے کہا یا نہیں کہا ایک میرے دھم کیا کہتے ہیں آپ چھوڑو جو تم کہتے ہو بھائی سنے سن لیجے آپ نے یہ کہا کہ آپ کافر ہیں یہ کہا یا نہیں کہا نہیں ہماری بات سنیے پھر ہم اس کی جواب دیں گے نہیں یہ جی جواب فرمائیے آپ نے جلاللہ علیہ وسلم کے امت سے بلاؤں کرتے ہو یا نہیں بلکل نبی کریم صاحب میں امتی ہوں بلکل نبی کا امتی ہوں بلکل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے کہ مسلمان پہ کفر کا فتوہ لگاؤ نہیں یہ کفر کا فتوہ آپ کو یہ کفر کا فتوہ آپ نے کس منیات پر لگایا ہے ابھی بتائیے ہم فتوہ جانتے ہیں کیا ہیں جو آپ کو فتوہ لگا دے آپ کسی بڑے عفی ہیں صحیح بات میں یہی میں میرے بیٹے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کچھ نہیں جانتے جب دیکھئے دیکھئے بیٹے بیٹے میرے بچے میرے محترم میرے عزیز جو آدمی کسی چیز کو جانتا نہ ہو اس کو یہ چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے مجھے آپ کو کال کرنے کا حالانکہ میرے تمید بھی صحیح نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے فون کرا آپ کو میں نے یہ وقت اس لیے دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ ہدایتی آفتہ ہو جاؤ دس بارہ سال تبلیغی جماعت میں دس بارہ سال رہوں میں تبلیغی جماعت میں دس بارہ سال اور یہ کتاب سنیے اب سنو عبدالواجد 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 فضائل درود صفحہ 151 اور فضائل حج ان دونوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور آپ یہ کہتے ہو کہ یہ واقعہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے لکھا ہے وہ وہ غلط تھا میں غلط نہیں ہوں آپ نے میں نے پڑھا نہیں ہے تو مجھے پتا ہے اچھا میں بھی میں کیا کہہ رہا تھا بیٹے آپ کو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے آپ کہہ رہے نہیں میں نے پڑھا ہے تو وہ بھی جھوٹ بول رہے ہو آپ مجھے پڑھا نہیں ہے آپ نے جتنا نام لاتا ہے ریکارڈنگ میں بھی فضائل اعمال کا ہی نام لیا تھا آپ نے جس طریقے سے بیٹے کا نام لیا اگر آپ شروع میں ہی یہ بات کی ہدایت دیتے تو سمجھ آتی ہے لیکن آپ نے ایسے کفر کا فتوہ ایک عالم ہی دے سکتا ہے ہم جس میرے بیٹے آپ کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس آپ کی ریکارڈنگ ہے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ کافر ہو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ قادیانی ہو یہ فتوہ آپ ہی تو دے رہے ہو کس نے آپ کو کہا کہ آپ دوسروں کو کافر کہو بچہ باپ کو اگر پہدے کافر تو کیا ہو جائے گا نہیں التا التا بیٹا کافر ہو جائے گا اللہ کی رسول نے فرمایا ہے کفر لوٹ کر آتا ہے تو آپ کفر اختیار کرتے ہو آپ کو توبہ کرنی چاہیے آپ کو توبہ کرنی چاہیے آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور اس جہالت سے تبلیغی جماعت کی جو جہالت ہے دیکھیں اس کے اندر اچھائی بھی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ برائی ہی برائی ہے اچھائی بھی ہے لیکن یہ جہالت ہے گالی دینا دوسروں پر فتوہ لگا دینا اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے پڑھی نہیں ہے جب پڑھی نہ ہو کتاب تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو یہ اس چیز اس کتاب میں نہیں ہے لیکن حضرت میں یہی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے دیو بیند کے بارے میں مکتا تھا کہ فہاش حاسمی وہ غلط میں صحیح یہ بتا دے تو انشاءاللہ عمل کریں گے ضرور کیا بتا دوں فہت حاشمی جو آپ نے بیان دیا تھا دی وہ صحیح ہے یا غلط فہت حاشمی کی کوئی بات اگر آپ کو غلط لگتی ہو تو وہاں پیش کریں کہ یہ بات ان کی غلط ہے آپ کو تو اپنے گھر کا پتا نہیں ہے تبلیغی جماعت کا پتا نہیں ہے آپ فہت حاشمی کے بارے میں بات کر رہے ہو فہت حاشمی پر تو وہ بات کرے سنیئے فہت حاشمی پر تو وہ بات کرے جس کو تھوڑی بہت تمیز ہو آپ کو تو تبلیغی نساب کا پتا نہیں ہے فہت حاشمی تو آپ سے بہت دور ہے بیٹے آپ اپنے گھر کی فکر کرو فرد حاشمی آپ کو بیٹے آپ کو میرے بچے آپ کو فرد حاشمی تک جانے کے لیے ابھی عمر نوح چاہیے تو اس لیے آپ کو آپ کے گھر میں جو کتاب ہے وہی نہیں ہے آپ کے پاس جس پر آپ لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ قادیانی ہو آپ کافر ہو آپ فلانے کی اولاد ہو آپ بھمکانے کی اولاد ہو بیٹے باپ میں بھی انبند ہو سکتی ہے نہیں ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ مجھے اپنے باپ کا درجہ دے رہے ہو تو میں اتنی گزارش کروں گا بیٹے آپ سے کہ ایک تو یہ کہ آپ مستقبل میں جب بھی کسی سے بات کریں تو کم از کم عدب سے کریں کسی پر فتوہ نہ لگائیں کہ تو کافر ہے تو قادیانی ہیں جب تک جب تک چاہتا ہوں میں نے آپ کو اببا جی کے عطب سے میں نے کھائے تو ماف کیجئے گا ٹھیک میں نے اللہ لَا اِنَّمَا نُتِعْمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا ہم تو آپ کو اللہ کے لیے اس دعوت کی طرف جو توحید و سنت کی دعوت ہے قرآن و سنت کی دعوت ہے اس کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں ہم نے کب کہا کہ آپ ہماری بات مال لیجئے ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ یہ شیخ احمد رفائی کا قصہ مشہور بزرگ اقابر صوفیہ میں سے ہیں ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب وہ سن پانچ سو پچپن ہجری میں وہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اتھر کے قرید کھڑے ہو کر دو شیر پڑھے تو دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما یہ دیکھ لیجئے یہاں یہ تمام باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں صفحے پر اب آپ یہ بتائیے آپ اگر نہ پڑھیں اس کو اور ہم پڑھ کے بتا دیں تو آپ ایران کی توران کی اور ہندوستان اور افغانستان کی مولانا تاریخ جمیل پر الزام لگا دیا آپ نے حالکہ تاریخ جمیل بہت زیادہ جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں لیکن یہ تعلیقی نصاب ان کا نہیں ہے بھائی لیکن ہاں ہاں میں حضرت میں آپ کو شعب پڑھتے رہوں کہ میں ان میں سے تعلق نہیں رکھتا ہوں لیکن حضرت شیخ زکریہ صاحب بڑے علماء میں سے تو میں نے سمجھا کہ ان کو اگر غلط بات تھا گیا تو ہم ان سے بلکل ہی رابطہ کر کے پتہ کر لیں غلط نہیں ہے اب کہاں پتہ کرو گے ان کا تو انتقال ہو گیا نا بیٹے اب کس سے پتہ کرو گے نہیں نہیں اس کتاب سے پتہ کروں گا اگر آپ صحیح ہو تو انشاءاللہ چھوڑ دوں گا سنیں سنیں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر وہ کتاب اس کتاب میں یہ واقعات لکھے ہیں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکل گیا کہیں قابط اللہ سے اللہ تعالی کا ہاتھ نکل گیا کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں میں اڑکے آ رہے ہیں تو یہ سارے واقعات اگر اس میں لکھے ہوئے ہیں تو میں توبہ کر لوں گا یہ کہیے آپ یہ احمد کہیے کہ جناب مولانا ذکریہ ایسے پوچھوں گا یا تاریخ جمیل سے پوچھوں گا وہ تو کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اس میں بہرحال چلیے اللہ کرے کے اللہ کرے کے آپ کی دل میں اتر جائے میری بات اور میری بیٹے میں صرف اتنا آپ کی عمر کتنی ہے بیٹے سترہ سال اچھا اچھا سترہ سال چلو تو اچھا ہے جی بوچھے میرے بارے میں میری عمر ساٹھ ایک سٹھ سال ہے ساٹھ سال ہو گئی ہے کیا ہے جہاد کے بارے میں فی صبی اللہ کے بارے میں فی صبی اللہ کے بارے میں قرآن کریم میں متعدد آیات موجود ہیں جہاد کے بارے میں لیکن جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی معصوم کو آپ تکلیف دیں جہاد کا معنی یہ نہیں ہے میرے عبدالواجد عبدالواجد جہاد پر بعد میں جائیے گا پہلے توحید اپنی صحیح کر لو بیٹے جہاد میں قتل ہو جاؤ گے جہنم رسید ہو گے اگر توحید نہیں ہے توحید نہیں اور اگر آپ جہاد میں نہ بھی جاؤ بس طرف پر مر جاؤ اور توحید ہے تمہارے دل میں اور یہ شرک اور خورفات سے پاک ہو تو آپ جنتی ہو لیکن اگر جہاد میں بھی آپ مرو گے اور شرک اور بیدات پر مرو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حرام ہیں اس کے اوپر جنت میں نے حرام کر دی ہے تو جنت اس شخص پر حرام ہے جو کہ شرک کے حالت میں مرتا ہو اور میں نے آپ کی اس ویڈیو میں میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ فضائل اعمال میں شرک کہاں چھپا ہوا ہے تو اللہ کے لیے کم از کم شرک سے توبہ کر لیں اور بیداتوں سے بچ جائیں خورفات سے بچ جائیں جہاد کی بات بات میں کرنا جہاد جب بڑے ہو جاؤ گے نا بیٹے ابھی تو توحید سمجھ لو ابھی توحید سمجھ لو جہاد بات میں سمجھنا تو اور کسی مولوی کے چکر میں مت آنا ایک سنو ہندوستان کی فضاء کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی مولوی کے چکر میں مت آنا جو آپ کو جہاد کے نام پر دشمنی کرنے پر لوگوں سے مجبور کر دے ایسا ایسا ہرگز نہ کرنا بیٹے یہ یہ زہر ہے اور ہمارے ملک کو زہریلا یہ جو مواد ہے یہ بہت سارے تخریبکار لوگوں نے دیا ہے ہم امن پسند لوگ ہیں اور جہاد کے بارے میں جو آپ سننا چاہتے ہونا دراصل وہ قرآن اور حدیث کا وہ پیغام ہے جس میں لوگوں کے لیے زندگی ہے کسی کو ناجائز کتے بلی کو نہیں آپ تکلیف پہنچا سکتے اللہ یہ کہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں حرام ہے یہ یہ جہاد نہیں ہوتا آئی سمجھ میں ابھی آپ ہندوستان کا پتہ نہیں ہے آپ کو افغان کو چھوڑو افغان کو چھوڑو چھوڑ دو ان کو پیرے بیٹے آپ ابھی توحید سیکھ لو افغانی اور پاکستانی اور ایرانی اور ترکستانی وہاں مجھ جاؤ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا تم سے افغانستان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا تمہیں زورولی کے بارے میں کیا نام تا اس کا اللہ تعالیٰ تاریخ جمیر کے بارے نہیں پوچھے گا لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے ایک آدمی پر یہ کہا کہ یہ کافر ہے کیوں کہا تھا کیا اس کی کفر کا کوئی ثبوت دو گے نہیں میں نے تو ماف کر دیا میں نے ماف کر دیا آپ کو اللہ بھی ماف کرے آپ کو اصل میں سنیے مجھ سے زیادہ اللہ سے مافی مانگنی چاہیے اللہ سے مافی مانگئے اللہ رب العالمین مجھے ماف کر دے اور آپ لائیو ہیں آپ اللہ سے مافی مانگیں اللہ میں نے محمد عقل کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے اللہ سے مافی مانگو آپ کیا کرتے کیا ہو بیٹے آپ کرتے کیا ہو بیٹے فیلال تو ابھی پڑھائی کرتے تھے پھر ابھی چھوڑ دیے لاؤکڈون کے وجہ سے وہی گھر میں رہتے ہیں کنفو وہی بوکشر ہو بوکشر چیکھتے تھے تھوڑے بہت ایسا کہنا بھی نہیں آپ بیٹے یہ صرف میں نے اس لیے کہا ہے آپ کو تاکہ آپ مستقبل میں کسی کو گالی نہ دو مستقبل میں کسی کو یہ نہ کہو اگر میں یہ نہ کہتا تو آپ کو شیر ہی ملتی کہ ہاں عقل صاحب تو خاموش ہو کر بیٹھ گئے عقل صاحب کو کہہ دیا تو اب ہم دوسروں کو بھی کہیں گے میں راجربانی کو توصف الرحمان کو سارے علی جیسوں کو ہم برا بھلا کہیں گے نہیں کسی بھی آدمی کو کسی بھی آدمی چاہے وہ آپ سے کسی بھی طرح کا اختلاف رکھتا ہو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں نازم الفاظ استعمال کریں مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ غلط الفاظ استعمال کریں مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ بولے خوبصورت الفاظ بولو نا ہم آپ کو یاد کریں اب آپ کیا کس انداز سے مجھے یاد کرو گے کہ ہاں عقل صاحب سے میری بات ہوئی تھی اور عقل صاحب نے مجھے نچوڑ دیا جنجوڑ دیا تھا کہ میں نے وہ واقعہ میں تو پڑھ کر بتا رہا ہوں آپ کو کتاب میں سے آپ کے پاس کتاب ہی نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ آپ نے وہ کتاب میں واقعہ نہیں ہے تو ایسے آپ خود غلط ثابت ہو رہے ہو بے شک ہاں ہم نے اب میعواز کی غلط مانتے ہیں کہ لیکن اور ایک بار آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ جب چاہو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو بیٹے جب چاہو رابطہ کر سکتے ہو لیکن وہ تحقیقی مادہ آپ کے آپ کے والد کیا کرتے ہیں ممبئی میں رہتے ہیں آپ کہاں ہیں ممبئی میں آپ دلی میں کس جگہ رہتے ہو بیٹے آزاد مارکیٹ ہم رہتے ہیں نیو دیلی کے طرف آزاد مارکیٹ میں آپ کے والد کیا نام کیا ہے والد کیا کرتے ہیں میں بھی دلی میں رہتا ہوں بیٹے آزاد مارکیٹ میں تو نہیں ہوں نیو دیلی میں ہوں ارے میرے بیٹے آزاد مارکیٹ اچھا ٹھیک ہے نیو دیلی میں کس جگہ ہو کس جگہ پہاڑ گنج کے پہاڑ گنج ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری رہائش کناٹ پلیس میں ہے ٹھیک ہے تو یہ میں فی الحال سعودی عرب میں ہوں ماشاءاللہ چلیے آپ سے ہونے میں راستہ کریں یہ دلکل یہ سب دلکھیں گے دور ہو جائے اللہ آپ کو ہدایت دے دے اللہ آپ کو اس کال کی وجہ سے ہدایت نصیب فرما دے اہل ایدیسوں کو جانتے ہیں آپ آپ کے ہاں آزاد مارکیٹ میں اہل ایدیس بہت ہیں مسجد بھی ہے ہماری اہل ایدیسوں کی آزاد مارکیٹ میں اہل ایدیس ہے آپ کو علماء دیوبند کو جانتے ہیں میں تو بھائی میں دیوبند میں رہا ہوں میری پیدائش وہی ہوئی ہے یار میں بارہ سال تک تبلیغی جماعت میں رہا ہوں آپ نے تو پڑھی نہیں ہے نا تبلیغی نصاب ہم نے تو تبلیغی نصاب بھی بہشتی زیور بھی تذکرت الرشید بھی اشرب علی صاحب تھانوی کی دوسری کتابیں بھی ارواح طلاتہ بھی یہ سب پڑھی ہیں بیٹے جی بیٹے جی بیٹے نہیں 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 آپ آپ کو یہ غصے کی کوئی یہ کوئی بنیا یہ سوال نہیں ہے آپ کا دیکھو آپ بچے ہو بیٹے سنے 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 ہاں ہاں آپ کو آپ کو کسی پر غصہ آنے سے پہلے اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو آپ کتاب میں دیکھ لیتے کہ یہ ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو توبہ کر لو جیدے ہوا ہے جی سے کہ کیا eu آپ نے جی سے قائرت میں نے آپ کو کافر کہا اور mü نے آپ کو کافر کہا پہلے سے جی سے کہ کس طریقہ، کس لحاظ سے کہہ رہا ہے بچہ کافر ہے کم کہہ رہا ہے اور پھر آپ کو دشری کے سامنے اس وقت کہہ رہا رہا ہے کہ آپ علماء سے اس بات کی تعلق رکھیں اس بات کی جانت کیجئے کہ اس کا کامپیر کہنا صحیح ہے تاکہ دشری تک پہنچائیں اگر صحیح ہے تو پھر ان سے رابطہ کریں بھائی آپ کی باتیں صحیح ہیں تو ہمیں اچھی باتیں بتاؤ اگر غلط ہے تو آپ دشری کو بتاؤ تاکہ دنیا دیکھیں کہ یہ جواب دینے والا غلط ہے یہ نہیں کہ آپ کے حضرت جی کا یہ بات لے کے آگئے کہ سادھے دنیا کے سامنے نہیں اس چینل پہ بٹا میں نے کئی مرتبہ کئی مرتبہ تبلیغی رساب کے اور اکابر کے بارے میں ان سے بات کی ہے بارحل گفتگو مختصر کرتے ہوئے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ تحقیق کریں ایل ایس علماء سے جڑیں اور ان جھوٹے قصے کہانیوں سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو دور کر لیں دور کر لیں اپنے آپ کو آپ علماء دیوبند کو مانتے ہیں علماء دیوبند کو تو سب مانتے ہیں لیکن یہ بات نہیں میں مانتا کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے ہاں بس یہ غلطی ہے اس غلطی کو صدھار لو جیسے تم سے غلطی ہوئی ہے تم بھی صدھار لے بیٹے اس کو جو غلطی ہو جائے نا مجھ سے غلطی ہو جائے اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو میں صدھار ہوں گا یا نہیں صدھار ہوں گا ہاں بل بس یہی چاہیے مجھے آپ صدھار جائیں آپ اس جماعت سے اور اس کی شرکیہ اور بدتوں سے اور جھوٹے قصے کہانیوں سے آپ توبہ کر لیں یہ میرا مقصد ہے آپ اس کے باوجود بھی ان میں رہنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کی مرضی ہے آپ نے کہا کہ رہنا چاہتے ہیں ہم نے ان سے تعلق ہی لی ہم نے کبھی گیا نہیں جماعت میں اچھی بات ہے اچھی بات ہم نے مانتے تھے کہ شیخ سکریہ چاہ بڑے علمہ ہے اس نے جو کتاب میں لکھی ہوگی وہ صحیح ہوگا بس اسی بات میں اگر اتنے بڑے علمہ ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے انہیں کے علمہ ہیں پھر ان کے بعد پہ آپ نے دوسرے کو یہ کہا کہ یہ ان میں شرک ہے تو مجھے اتنے غصہ آئے نہیں تمہیں کہ بس جا وہ مجھے کیا اوکے تو وہ شرک وہ شرک جو میں نے بتایا ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتابوں میں موجود نہیں ہے بس میرا دیان کتابوں میں موجود نہیں ہے بس اتنی بات چیزیں اچھا بارحال بارحال اللہ آپ کو ہدایت دے ٹھیک ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز دیکھا کریں تاکہ آپ کی ہدایت کا سبب ہم اللہ تعالی بنا دے بلکل بلکل رائے لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی رائے لیتا ہوں اور علماء ساتھ ہوتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے شکریہ بیٹے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محتر شکریہ بیٹے